اور فنر ہے ماز خان فنر میں نہیں زینت ہے اسرائیلی برینڈز کا ہر ایک قطرہ فلسطینیوں کے لیے شدید خطرہ پیور پاکستانی برینڈ زینت پیوریفائیڈ ایکوہ سروسز بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں عرفان ساغر آپ دیکھ رہے ہیں پریسٹا کی یوٹیوب چینل اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب جاویر رشید صدیقی صاحب آج ہم بات کریں گے انڈیا سے ایک بہت بڑی خبر موجودی کے ایک بہت بڑے اس نے کاری وار کیا ہے اپوزیشن پہ کانگریس پہ کانگریس پہ یہ ابھی کی خبر ہے بالکل اور اس وقت رائٹرز نے پہلے یہ رپورٹ کیا ہے کہ کانگریس نے منہریندر موجودی پہ اجدام لگایا ہے کہ انہوں نے ان کے انکم ٹیکس کیس میں تمام اکاؤنٹس منجمت کر دی اور اس حوالے سے ایک عرب چھتیس کروڑ کی وصولی کو روکنے کی جو کانگریس کی اپیل تھی اس کو بھی جو ہے مسترد کر دیا گیا ہے اور کانگریس کے رہنما راہول گاندی جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے پارٹی کے سے تعلق رکھنے والے تمام اکاؤنٹس کو منجمت کیا گیا ہے جس کے بعد اب ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ جو ہے انتخابی مہم چلا سکے ہیں ان کے پاس فنڈز کے بھی بیسے لیں اس حوالے سے انڈی ٹی وی پر جو ہے وہ حال ہی میں ابھی ریسنٹی ایک پریس کانفرنس جو ہے جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت یہ پریس کانفرنس جاری ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں پریس کانفرنس بھی اس کے بعد جعویز صاحب سے اس حوالے سے معلومات بھی کرتے ہیں یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ راہل گاندی کی جو ہے یہ اس وقت لائیو انڈیا ٹی وی ٹوڈے پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس پر جو ہے وہ انڈیا میں بہت بڑا پہنچال مچا ہوا ہے اور اس وقت الیکشن قریب ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ جعویز صاحب سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا ہے جعویز صاحب کیا ہو رہا اثر یہ انڈیا میں یہ کیا پابندی اتنی بڑی پابندی لگائی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں اور ہم جو ہے وہ انتخابی مہم بھی نہیں چلا سکتے تو آپ کیا کہیں گے اس پر السلام علیکم ساگر صاحب جو ابھی پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس وقت وہ راہل گاندی اور تونیا گاندی کے ساتھ پارٹی کے جو سفر ہیں وہ بیٹھے میں اور پورا بھارت کا جو میڈیا ہے وہ اس وقت پریس کانفرنس دکھا رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی کور کر رہا ہے بھارت کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس وقت شہس اٹھیوں سے ٹاپ سٹوری میں یہ بھارت کا جو اقدام ہے وہ اس وقت چھایا ہوا ہے اس کو کانگریس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اس دیر پہلے یہ ایک ترجمان ہے کہ بھارت میں جمہوریت کی موت ہو جبکہ دوسری طرف کانگریس کے ہی ایک رہنما نے کہا ہے اور خود راہل گاندی نے بھی پیس ٹامسن سے یہ بات کہی ہے کہ کانگریس کو یا یہ کہلیں کہ جو بی جے پی کی بڑی اپوزیشن جماعت ہے اس کو مپلوچ کرنے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے برہ راست اس کا اجزام بی جے پی اور مولی سرکار پر لگایا ہے جبکہ ابھی تک بی جے پی کے ترجمان نے جو ایک دو لائنوں میں اپنا موقع دیا ہے ساہر سی بات ہے موقع کا سامنے آنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور بی جے پی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کانگریس کے اوپر ٹیکسس کے حوالے سے جس میں ایک ارب اس پر وہ روپے آپ نے خود کہہ کہ وہ ٹیکس نادہ ہندگان ہے تو اس نادہ ہندہ ہے تو اس حوالے سے اس کے خلاف کا روائی کیلئی ہے اور اس کے ذمہ دار جو ہے تعلقہ ادارے ہیں جبکہ راہل گانڈی کانگریس کی صدر سونیا گانڈی کانگریس کی لئے نماز سونیا گانڈی اور جو پارٹی کے ان کے صدر ہیں ان کا کہنا ہے کہ موری سرکار حکومتی اداروں کو ان کے خلاف استعمال کر راہل گانڈی نے یہاں تک کہا ہے کہ جی پارٹی کی جو انتخابی مہمیں جو آئندہ ماہ سے شروع ہو رہی ہے اور یہ یاد رہے کہ بھارت میں جو انتخابات ہوتے ہیں یہ ایک مرحلے میں نہیں نہیں سات مہینے کا پروسس ان کا ہوگا یہ سات مرحلے ہوتا ہے سیون اسٹیجز ہوتے لیئرز ہوتے تو آئندہ ماہ سے وہ شروع ہوگا پاکستان میں مطلب ہم ناظرین کے لئے اس کو واضح کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک ہی دن میں کلیکشن ہو جاتے ہیں اور آئندہ چند دنوں میں اس کے جو ہے وہ ریزلٹس آ جاتے ہیں بھارت میں یہ تریفہ کار نہیں بھارت کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ یہ سات مرحل ہوں گے اس میں یہ انتخابات ہوتے ہیں اور کل دنیا کی نظریں اس وقت کل دنیا کی بات کر رہوں گے جہاں ایک طرف امریکی صدارتی الیکشن پر مرحل دیں تو وہیں دوسری طرف موڑی سرکار کے جو قرضی عمل ہیں اور جو قلقے کار ہیں اور بی جے پی کی کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ چرچہ ہو رہا ہے اب اس وقت راہل گاندی نے تھوڑے دیر پہلے کانگریس میں رہنما جو ہیں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ان کے پاس تو دو روپے بھی نہیں انتخابی مہم تو بہت دور کی بات ہے ٹیڑھا رب تقریباً آبادی پہ وہ ملک ہے تو انتخابی مہم کے لیے اتنا پند درکار ہوگا یہ تو ریالائز آپ کر سکتے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس دو روپے نہیں ہیں ان کے فنڈز اس طریقے سے منجمیت کیے گئے ہیں اچھا اب اس میں سب سے اہم بات یہ ہے اور دیکھنا بھی یہ ہوگا کہ ابھی کنشتہ دنوں ایک ٹویلسٹ آئی تھی بھارت تھی سفرمپورٹ کی طرف سے شائع کی گئی تھی وہ ہماری ڈسکس بھی ہوئی تھی کہ جی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو بڑی ملٹائنیشل کمپنیز ہیں یا جو بڑے ادارے ہیں بھارت کے وہ کس طریقے سے سیاسی پارٹیوں کو فنڈنگ کرتے ہیں اور کس طریقے سے ان کی مدد کرتے ہیں جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ سب سے زیادہ جو بینیفٹس ہیں وہ بی جے پی خلوجی سرکار کو ملتے ہیں الیکٹرال بانڈ کے حوالے سے جو ہے بانڈ کے حوالے سے اور وہ لسٹ بھی ایک شائع ہوئی تھی ہاں جس میں میں نے ایک آپ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک حیران کون بات یہ ہے کہ یہ جو جس میں ادارےوں کو جو شو کیا گیا ہے کہ کون کون سیکٹر کے لوگ یا بڑے کلٹی نیشن کمپنیز کو سپورٹ کر رہی ہیں جن پر کانگریز کی جانب سے اور اپولیشن جماعتوں کی جانب ایسی الزام آئیت کیا گیا تھا کہ وہ بی جے پی کو ادھر فنڈنگ کرتے ہیں اور دوسری طرف پھر جو ہے وہ آہ منافع لینے کے لیے یا یہ کہ سودوں میں دوسری الفاظ میں کہہ لیں کہ گفلے بازی کے لیے یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے ذاتی سے مراد کارپورٹ سیکٹر کے اپنے یا کفیس کے مفادات کے لیے کس طریقے سے بینفٹ سکھاتے ہیں تو اس میں یہ بھی بڑی ایک اچھمبے کی بات سامنے آئی تھی کہ ریلائنس کا یا ٹاٹا کا یہ ان کے جو ہے بڑے اداروں کے نام شامل نہیں جو لسپ رائیز اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب جب انتخابات بالکل سر پہ ہیں اور ان کے انتخابی مہم شروع ہو رہی ہے بلکہ موڈی صاحب تو پہلے ہی یہ مہم شروع کر چکے ہیں اور مختل جگہوں پر حلقے کے دورے بھی کر رہے ہیں اور یہ ماضی میں بھی بھارت میں بارہ تیرہ روپی اتحاد بھی تھا جس میں کانگریز بھی کامل ہوئی تھی تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب وہاں کی جو اپوزیشن سے ہی جب آتے ہیں وہ کیا طرز عمل اپناتی ہیں کیا طرح کار اپناتی ہیں دوسری بات یہ کہ دنیا اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے اس کے لیے میرا خیال ہے ایک انتظار اچھا جاوی صاحب ایک سوال ایک سوال میرا یہ یہ کانگریز نے اتوار کے روز جو ہے یہ اسی الیکٹرال بانڈ کے حوالے سے وزیرادم نیرندر مہدی اور وزیرا داخلہ امیر شاہ جو ہے ان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ یہ بتائیں کہ ایک کمپنی جس کا منافع جو ہے وہ صرف بیس کروڑ روپے ہے وہ چار سو کروڑ روپے کے مالیت کے انتخابی بانڈ کس طرح خرید سکتی ہے یہ ان کی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی جو کانگریز کے جنرل سیکیٹری ہیں جے رام رمیش تو انہوں نے یہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ رقم کہاں سے آئی ہے اور یہ کس کا پیسہ ہے اس پر وزیرا داخلہ کو جواب دینا ہوگا تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کاروائی آج کی ہے یہ اس کا کانٹر ہے یہ موڈی کا جواب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا آپ نے سوال کیا ساکر صاحب ساکر صاحب یقیناً بھارت جو طرز عمل ہوتا ہے وہاں جو متے ہوتی ہیں جو پوزیشن جماتے ہوتی ہیں ان کا طرز عمل کچھ ہمارے لیے نیا نہیں ہوتا وہ بھی ایسے ہی رد عمل کا ادھار کرتے ہیں یقیناً بھارت میں بھارت کو دنیا کی بڑی جمعیت پا جاتا ہے اور یہ بات بھی ہے کہ کچھ حد تک ان کے ادارے جو ہے وہ انڈیپیڈنڈ بھی ہیں آزاد بھی ہیں کام بھی کرتے ہیں کسی خراب صورت حال تو نہیں ہے لیکن حکومتی اثر اور رتوط سے مکمل طور پر یورپ یا امریکہ کی طرح وہ بہت آزاد بھی ہیں بہت ملکن ہے کہ مدی سرکار کی جانب سے اس طرح کا کوئی اشارہ کیا گیا ہو اور اس طرح کا اقدام این وقت چھایا گیا ہے جب اپوزیشن اچھا یہ بھی ایک بڑا کیونکہ یہ بھی یہ بھی تو ہے نا جاویز صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس ایشو وہ الیکشن میں اپنا جو ہے جس طرح ہم بیانیاں کہتے ہیں بیانیاں تو وہ بیانیاں بنا رہی تھی تو اس سے پہلے مہیندر موڈی نے جو ہے نا وہ کہا کہ جی آپ بیانیاں بنایاں ایسے پہلے ہم آپ کو اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ آپ کے پاس دو روپے بھی بچیں جی بلکل یہ ممکنات میں سے ہے اس کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا لیکن ہم یہ تبقہ رکھتے ہیں کہ انڈیاں میڈیا جو کچھ زیادہ بہتر کتنا کتنے پرسنٹ ہے آٹھ دس پرسنٹ بھی نہیں ہے جا بیسا آپ جانتے ہیں بخور بھی جو نایندر موڈی سے ہٹ کر اگر گلے لیکن لیکن پھر بھی جو اگر دو پرسنٹ بھی ان کا میڈیا اگر اس پہ کام کر سکا تو یقیناً یہ سٹوڑی بہار آ سکتی ہے جیسے اس سے پہلے گجرات کا جو سانیہ تھا وہ انڈین میڈیا ہی کے توقع سے ہم تک پہنچا تھا آہ تو ہم نے یا سمجھوتا ایکپریس کا جو واقعہ تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں لیکن ایک بڑی یہ بات بھی ایک آپ اس کو قابل خور سمجھے کہ بھارت جس کو آزاد ہوئے چھہتر سال ہو چکے ہیں وہاں پر چون سال پیفٹی پور ہیئرز کانگریس کی حکومت پہی اور راہول گاندھی جو ہیں وہ ایک ایسے خانوادے کے چشم کے راغ ہیں ایک ایسی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں جہاں ان کے نانا ہیں پھر ان کی والدہ ہیں پھر ان کے والد ہیں جسے کہتے کہ چچا ہیں مطبق پھر ان کی پھر ان کی پھر ان پر پارٹی سے موازنہ کیا رہیاتا ہے کانگریس کا یہ جی نیرو خاندان کی عوالی سب میں جی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت دلچسپ بات ہے چون سال وہ خاندان عمران رہا اس کے بعد سمٹے 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 اور بہت بڑی حضرت لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ موروسی سیاست کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ آج کانگریز جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں راہول گاندی کو پیٹھ کر کے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کی جیب میں تو دو روپے بھی انتخابی چلانے کیا ہے اچھا اب ان کا مقابلہ ہوا کس جو بی جے تھے جو ایک انتہا پسند جماعت کہلا تھا جس کو جو سیکولارزم کے خلاف بھی ہے جس کا جو وزیر آزم ہے ہمیں پسند ہو نہیں ہو ہمارا تو ایک حضرت سے وہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے اور نہ ہمارے لیے وہ کوئی اچھی سوچ رکھتے ہیں اور ہمیں ان سے کوئی توقع بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارے مطالق ہوئی اچھے اچھی سوچ رکھیں گے اچھے تھوٹس رکھیں گے بلکل ہمارے بھی ان کے مطالق کوئی ایسے گنی نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک زمینی حقیقت ہے جس کو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک چائے بنانے والا جس کا مزہکہ اڑایا جاتا تھا نبی پیچھلے دنوں جب انہوں نے گر گر میں وہ چیزیں سیلنڈر پہنچائے تو وہ ایک دس میں کروڑ جو گھر کا نمبر تھا وہاں جب وہ گئے تو انہوں نے باختہ چائے پی اور کہا کہ میں چائے بہت اچھی طرح بچانتا ہوں کہ میں خود چائے والا انہوں نے اس پتہ ہی کوئی شربندگی کا اظہار نہیں کیا ان کا جانشین کوئی نہیں ہے ان کی موروثیت کوئی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی بیٹا جو ہے وہ سامنے نہیں اس سے پہلے اس سے پہلے اٹرال بیاری باچپائی تھے اسی پارٹی سے موروثیت نہیں ہے باچپائی باچپائی کی بھی کوئی موروثیت نہیں ہے آپ ذرا اس کو اور کریں تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ بھی ایک کو کہ شاید یہ وقت نہ ہو لیکن کانگریس کو یہ ضرور سوچنا چاہیئے کہ اب راہن گانڈھی یا پریانکا گانڈھی یا سونیا گانڈھی یا جس کو کہتے ہیں گانڈھی لفظ ان کے ہاں جڑنا بلکل جیسے ہمارے یہاں بھٹو ہے ایسے وہاں گانڈھی اچھا جاویسا آخری سوال آپ سے ٹائم ہمارا رہا شورٹ ہے ایک منتر صرف ایک مثالہ اور دے دوں پڑھ کر کہاں تک پہنچ نہیں یہ یقینا کانگریس کی خیادت اور اس کے تارکنان اور اس کے لوگوں کے لیے سوالیاں نشان بھی ہے دوسری طرف ایسا ہی ایک خاندان بندرہ نائکی بھی خاندان سری لنکا میں سری لنکا آج آپ دیکھ لیں کہ وہ کہاں ہے کلکل ایسا کلکل ایسا آخری جاویسا میرا یہ سوال ہے کہ اس کا آپ کیا دیکھتے ہیں اس کا ریگرڈ کیا نکلے گا مطبع یہ انڈیا میں جو الیکشن اگر یہ اس طریقے سے ہوئے تو کیا ایک اور آہ کانٹروورشل الیکشن آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے آہ کہ یہ ہونے جا رہا ہے ہماری اسی ریجن میں بڑی صغیر میں بنگلہ دیش کے بعد دیکھیں کانٹروورشل اور پاکستان کے بعد آہ پہلی بات تو پاکستان کا الیکشن کوئی کانٹروورشل ہے نہیں میں نے کل بھی پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ دھاندلی کا کوئی وہ نہیں ہے لا اطلالیاں نہ اہلیاں فارم فورٹی فائیو جعوید صاحب فارم فورٹی فائیو یہ تو اس کو تو نہ جھٹنا ہے ساگر صاحب ساگر صاحب بہت اچھی بات ہوتی اب بھی وقت نہیں گیا بیریسٹر گوھر وکیلیں قانوندان ہیں اسے زیادہ اور آپ سے زیادہ بہتر قادم سوچھیں مواری یوب صاحب کو ساتھ بیٹھائیں سارے فارم فورٹی فائیو فورٹی سیون سامنے رکھیں امید واران کو سامنے لے کر کے آئیں سپریم پورٹ آف پاکستان کا دروازہ پلا ہوا ہے وہاں جا کر کے نہیں ہے نا یہ 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 دیکھیں وہ ہائی کوٹ جاتے ہیں ہائی کوٹ ان کو واپس ٹریبنیل بھیج دیتا ہے یہ بحث لمبی ہو جائے گی لیکن بارال کیا ریزرلٹ نہیں ہے وہ ٹریبنیل دو بنائیں آپ نے پورے پنجاب کے لیے دو ٹریبنیل کیا کام کریں گے چوبیس گھنٹے بھی کام کریں گے تو نہیں آیا کر ریزرلٹ صاحب یہ یہ چیزیں ہمیں پتہ ہیں جاوید صاحب یہ تو ہمارا حصہ ہے ہمارے بہترین کا بارال میں میں بارال کنکلور کر رہے ہیں یہاں ٹائم شورٹ ہے بلکل اس پہ ہمارا یاد دلا دوں ایک منٹ نون لیگ پاقیدہ اور جو آئی کہہ رہے ہیں کے پی کے بھی الیکشن کھلوا لیں تو یہ جو پی ٹی آئی ہے جو پی ٹی آئی کہلاتی ہے یہ نائنٹی ٹو چیپ سے کم ہو کر کے ففٹی پرسنٹ پہ آ جائے گی اُفر ان کو بھی اگنور نہیں کرسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت یہ تھی آج کی ویڈیو یہ بلکل کرنٹ ٹاپک تھا اور ہم نے یہ سوچا کہ یہ سب سے پہلے آپ کے پاس ہمارے چینل کے ذریعے کیونکہ بہت بڑا ایشو آپ اس کو آئندہ چند روز میں بہت بڑا ایشو بنتا دیکھیں گو اور یہ مینسٹری میڈیا پہ بھی آپ کو نظر آئے گا اور پاکستان کے پرنٹ میڈیا پہ بھی نظر آئے گا اور یہ ویڈیو جو ہے اس کا کانٹینٹ ہم نے آپ سے جیسے کہا تھا کہ ہم آپ کو کانٹینٹ وہ دیں گے چاہے وہ نیشنل ہو چاہے وہ انٹرنیشنل ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبت ہوں کا بہت بہت شکریہ لیکن چینل کو سبسکرائب کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور ان سے بھی کہیں کہ وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ